میں بھی آپ کے ساتھ ڈانس کروں آجے 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 لاو میریج آئے امین افیز کلاش ہواتین کے ساتھ مجود ہیں اور اتنی بڑی خواہش تھی کہ ہم کلاش ہواتین سے آپ کی گفتگو کرائیں اور یہ بتائیں کہ چومس فیسٹیول کے حوالے سے ان کے خوشی سے کھلے ہوئے چہرے کیا کہتے ہیں ہم نئی نسل سے تعلق رکھنے والی اپنی پیاری بیٹی سے پاک کرتے ہیں بیٹے آپ کا کیا نام ہے تاہیرہ تاہیرہ پورا نام کیا ہے تاہیرہ آزم تاہیرہ آزم کون سی کلاس میں پڑتی ہے نائن نائنٹ کلاس میں تو تاہیرہ آزم کیا بننا چاہتی ہے ڈاکٹر کا شوق تاہیرہ آزم ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ہماری بیٹی کا کیا نام ہے سوانہ سوانا تو سوانا کون سی کلاس میں بڑھتی ہے ایٹ ایٹ کلاس بھی تو سوانا کیا بننا چاہتی ہے آرمی 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 میں یہ دیکھیں کلاش کے لوگ کتنے زبردست محب وطن ہیں اور ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں آرمی میں بھی جوائن کرنا میری بیٹی یہ بتاؤ آپ آرمی میں جا کے پائلٹ بنو گی یا گن چلا ہو گی گن چلا کر پاکستان کی سرحدوں کی آپ حفاظت کریں گی زبردست چلیں بہت اچھی بات ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ سے ہیلو سار سام علیکم کدر سے آئے ہو ہیلو سار کیا حال ہے کدر سے آئے ہو امین افیس ڈسکور پاکستان سے اور زندہ دلوں کے شہر بس میں ہمارے فیسٹیول کیسے لگا آپ کو سر بہت زبردست فیسٹیول میرا جی چاہ رہا تھا کہ امین افیس آب بھی جو میں اہا ایسے 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 اور ہماری پیٹیا ہی ہمارے سار's ڈانس کریں بہت سر میں بھی بڑی لیکھی ہوں کتنی کلاس آپ نے پرے ہیں میں نے فے کیا ہوئے سر شادی ہوئی ہے تو شادی امی ابو کی رضا مندی سے ہوئی تھی اور میں نے لاؤ میریج کیا ہے ہے؟ لاو میریج امین افیس آب نے بھی لاؤ میریج کی تھی بڑی کامیاب شادی جا رہی ہے آپ نے بھی لاؤ میریج کی اور کلاش مرد کے ساتھ کی ہے کلاش میں کہتے ہیں کہ لڑکی جس پہ دل آجاتا ہے اور وہ اس سے شادی کار لیتی ہے اور اگر وہ امی ابو نارہ سی ہوں تو وہ جو ہے وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو مناتے اس کو سکھاتے تو پھر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں مطلب لو میریج کو ارینج میریج کرتے ہیں امی ابو کی رضا مندی شامل کرتے ہیں بہت اچھی بات آپ سے بات کریں گے اچھا آپ ہی اپنا تعریف کرائیں آپ کا نام کیا ہے اور کتنی تعلیم ہے میرا نام شائرہ ہے میرا تعلق وادی کلاش سے میں نے ایم ای انٹرنیشنل ریلیشن پشاور انویسٹس سے کی ہے کلاش وادی سے تعلق ہے ایم ای انٹرنیشنل افیر میں کیا ہے کیا بات ہے تو انٹرنیشنل افیر کے بعد آپ نے کوئی جوب کی ہے جی اس کے بعد میں نے ایک ایر ایس پی اگر خان سپورٹ رولر پروگرام کے ساتھ اس سوشل موبلائزر چار سال میں نے کام کی تو آپ کا لائف پارٹنر بھی پڑا لکھا ہے جی وہ پڑا لکھا ہے وہ ٹیچر ہے ماشاء اللہ اب یہ بتائیے کہ چومس فیسٹیول کے والے سے یہ سال کا آخری ہے کیا کرتے ہیں اور آگے نئے سال کے لیے کیا سوچتے ہیں ہمارا جو یہ دسمبر والے فیسٹیول چومس فیسٹیول یہ سارے فیسٹیولوں میں سے مقدس منا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑی فیسٹیول ہے تو آخر میں آتا ہے اگو ہم سال کی ویلکم کے لیے کرتے ہیں اور اس میں زیادہ تر عبادت پری وغیرہ ہوتا ہے جس ٹائم یہ فیسٹیول سٹارٹ ہوتے ہم پیوریفیکیشن وغیرہ کر لیتے ہیں جو پاسچر اس پہ ہوتے جو موشی کھانے پہ ہم وہ ملعب ہمارے جو رسمیں ہوتے ہمارے جو پریس ہوتے اینڈ تک ہم یہ ہی کرتے عبادت کرتے تاکہ ہمارے جو آنے والا وہ نسل ہے وہ زیادہ ہو جائے اور ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو مذہب ہے یہ برقرار رہ جائے اور ہمارے خوشی ملعب ہم سارے سب کے لیے دعا کرتے ہیں پورے پاکستان کے لیے سب کے لیے امن ہو جائے اور یہ ہم ساتھ ہے کہ یہ والا دعا یہ والا فیسٹیول اس میں جو ہم پریے کرتے ہیں یہ بہت ملعب جلدی قبول ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بڑے مقدس فیسٹیول میں مانا جاتا ہے یہ والا فیسٹیول یہ ہے کلاشی لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب اور مذہبی رسمات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مکمل ازادی سے کام کریں